موسیقا موسیقا ہلو کہاں میں ہوں نیرج اور آپ دیکھ رہے ہیں فیس کی ہے ریبہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں ایکیریم کی نئی جانن کرنی لے کے آتا رہتا ہوں تو آج میں بتانے والا ہوں ہیٹر کو کیسے لگائیں اور کیسے اپیویوب کریں جو ایکیریم میں ہیٹر لگاتے ہیں آٹومکٹک اس کا کیسے استعمال کریں اور اکیوریم میں کبھی کبھی ہیٹر فوڈ جاتا ہے اور کبھی کسٹمر بولتے ہیں میرا ہیٹر فوڈ گیا میں لگایا ہی لگایا جیسے لگایا اسے اکیوریم کے ہیٹر فوڈ گیا ہے تو آپ میرے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اور کیسے آپ اکیوریم ہیٹر کو لگائیں چلیے ایسے بنے رہیے گا یہ دیکھیں ہمارا یہ ہیٹر ہے آریس کا ہے اور یہ بلاسٹ ہو گیا تھا یہ پورا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے میں یہ ہو گیا پھوڈ گیا ہے پورا ایسے ہی ہو جاتا ہے یہ کیوریم بھی لگاتے سمیں کسٹمروں سے اور ایک دم یہ نیو ہیٹر ہے اس کے بعد بھی چھٹک گیا ایسے یہ سوہو کا ہیٹر آتا ہے اس کی بھی سیٹنگ آپ کو میں بتا دوں گا کیسے لگانا ہے اور یہ آریس کا نیو ہیٹر رکھا ہوا ہے ایک اور اس کو بھی آپ کو سیٹنگ بتا دیتا ہوں کیسے لگانا ہے چلیے اور کبھی کبھار کسٹمر بولتے ہیں بھئیہ یہ میں یہاں کا پیندی ٹوٹ گیا ہے یہاں کا کانچ ٹوٹ گیا ہے میں بھی چپکا دیتا ہوں لیکن اسے چپکانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے وہ پھر سے چھٹک جاتا ہے اور وہاں سے پانی چلا جاتا ہے یا مچھلیوں کو کرنٹ لگ جاتا ہے تو یہ ایسا آپ مت کریں نہیں تو مچھلیاں مر سکتی ہیں اس سے اس لئے ایک نئے نیو ہیٹر اوپن کر لیتے ہیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تاکہ آپ کو پورا سمجھ میں آئے اس کو پورا سکر کو یہاں پر لگا دینا ہے تاکہ یہ جو انڈیگیٹر ہے اور دونوں لگا دیجئے آپ پہلے بتاتے ہیں انڈیگیٹر کے بارے میں یہ انڈیگیٹر ہے یہاں پر اورنج کلر کی لائٹ جلتی ہے اورنج کلر کی لائٹ جلتی ہے کسٹمر کو ہم لوگ چیک کر کے دیتے ہیں تو کسٹمر گھر میں بھی جا کے چیک کرتا ہے اور چیک کرنے میں ان کا ٹائمنگ زیادہ ہو جاتا ہے پلک میں اس کے بعد وہ ہیٹ ہو جاتا ہے اس کو سلیپ ہیٹ ہو جاتی ہے اس کو لگاتے ہیں ایک کیوریم کے اندر تو ترند یہ بلاسٹ ہو جاتا ہے اس لئے بلاسٹ ہونے کا پہلا کارن تو یہ ہی ہے اور دوسرا کارن یہ ہے یہ ہیٹر میں کبھی کبھی فیلٹر کے بغل میں باجو میں لگا دیتے ہیں اس کا فورس پڑتا ہے تو اس میں بول چپک جاتے ہیں نیو رہتا ہے ہیٹر اس میں بول چپک جاتے ہیں تو اس سے بھی بلاسٹ ہو جاتا ہے اور تیسرا فارٹ یہ ہوتا ہے اس میں سرفل لگ جاتا ہے کافی سرفل لگ جاتا ہے تو یہ ہیٹ تو کرتا ہے آٹومیٹک بھی کام چلتا رہتا ہے لیکن کبھی کبھی سرفر کے پاس اس کے ڈرائی ہو جاتا ہے ملہ بھی پانی کے اندر دکھنے کے بعد بھی یہ گلاس ڈرائی رہتا ہے تو اس سے بھی بلاسٹ ہو جاتا ہے اور اس کا ٹیمپیچر بھی بہت دیئے یہ بھی ہمارے پاس تین سو وائٹ ہے یہ چار فٹ کے ٹینک میں اور پانچ فٹ کے ٹینک میں بڑے آرام سے کام کرتا ہے اور اس کا سیٹنگ ہوتا ہے یہاں پر یہاں پر نمبر ہوتا ہے ابھی 28 میں سیٹ ہے 28 میں بہت اچھا کام کرتا ہے اور 3 فٹ میں بھی اچھا کام کرتا ہے بٹ اس سے اچھا 200 وات لگائی ہے 3 فٹ میں اور 5 فٹ میں جو ہوتا ہے اس میں آپ 1.500 وات لگائی ہے 2 فٹ میں بھی آپ 100 وات لگا سکتے ہو اور 1.5 فٹ میں آپ پچاس وات لگا سکتے ہو وہ سارے ہیٹر اپنے پاس مل جاتے ہیں آپ کبھی بھی آکے ہمارے اگر ریوہ کے آس پاس سے ہیں تو آپ پرشیش کر سکتے ہیں چلیس کا میں بتایا اب یہ یہ سوو کا نیو پیکنگ آگیا ایک دم تھے پہلے ہیٹر دوسرے ٹائپ میں آتا تھا اب بھی ایک دم نیو پیکنگ آگیا ہے میں سیٹنگ ہے 34 تک باقیوں میں 32 تک رہتا ہے چلیس کو بھی اوپن کر لیتا ہے کتی اچھی پیکنگ سے آتا ہے ٹوٹے نہ راستے میں یہ دیکھیں جیسا کہ میں آن لائن بھی کام کرتا ہوں تو ہم کو بھی ایسی پیکنگ کرنے رکھنا پڑتا ہے اور آر ایس کی ہیٹر سے اور یہ سوو کا ہیٹر زیادہ بھاری ہوتا ہے یہ بھی 300 وٹ کا ہے اس کی سیٹنگ ہوتی ہے یہاں پر اس کی سیٹنگ رہتی ہے 34 تک تو آپ یہی کر سکتے ہیں 28 اور 30 لگا کے آپ کیورم میں لگا سکتے ہیں جیسا کہ میں نے کہا تھا پہلے بھی 4 فٹ 5 فٹ کے کارٹنگ ٹینک میں آپ اس کو لگا سکتے ہیں بہت اچھا ہیٹر ہوتا ہے سوو کا بھی چلیے میں آپ کو اور بھی دکھا دیتا ہوں اور کیسے لگانا ہے ہیٹر کو یہ انڈگیٹر ہے یہ اورنج لگی اس میں بھی لائٹ جلتی ہے اور اس کو میں لگا کے آپ کو دکھاتا ہوں پانی گندر ہمارے پاس کافی ٹینک ہے کسی میں بھی لگا کے آپ کو دکھاتا ہوں چلیے بنے رہیے اور یہ ہماری ویڈیو آخری تک دیکھئے گا پلیس دوستوں اور ہمارے جو چینل میں نئے ہوں وہ سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب کر لیں اور جو سسکرائب کیا ہے اس کے لئے بہت بہت دھنے بات آپ لوگ کا اور ہمارا ہماری ویڈیو کو آپ جیدہ جیدہ سیئر کیجئے اور اسٹرگرام میں فالو کر لیجئے جو بھی جانکاری چاہیے ہمارے کمنٹ سیکشن میں آپ کمنٹ کر دیجئے میں ساری جانکاری آپ کو ڈونگا چلیے بنے رہیے گا پہلے تو اس کو پورا ڈیپ کر دیجئے پسٹرمنٹ کیا ہے ایسے لگا رہے لگا رہے پھر اس کو پلک کر دیتے ہیں تو اتنے میں تو کام ہو جاتا ہے اس کا پورا گلاس کر دیتا ہے نا یہ پورا ایک دم پورا پانی کے اندر ڈھوو کی رکھنا ہے پورا ڈیپ پر کی رکھنا یہ دیکھیں نہیں جا رہا تھا ہلکا سا ترچھا کر دیو تاک یہ اس کا انڈیگیٹر آپ کو دکھاتے ہیں اس کو اپنے سائٹ کر لینا چاہیے یہ آٹومیٹک رہتا ہے ٹھیک یہ یہ انڈیگیٹر اپنے سائٹ کر دی ہیں تاک آپ کو دیکھیں کیسے ہم لوگ پیٹر کو لگاتے ہیں یہ دیکھیں پورا پانی کے اندر ڈیپ پورا پانی کے اندر رہی یہ دیکھیں پورا پانی کے اندر چلیئے یہ پلیک ہے اس کو بورڈ میں لگا دیتے ہیں اب یہ دیکھیں انڈیگیٹر چالو ہو گیا ہے یہ ہیٹر ورک کرنے لگا ہے اور فیلٹر تھوڑا دور ہے کتنا چھوڑ کر رہا ہے یہ دیکھیں پورا پانی کے اندر ڈیپ ہے یہ آٹومیٹک ہوتا ہے بہت اچھا کام کرتا ہے چلیئے میں آپ کو آر ایس کا بھی دیکھا دیتا ہوں میرے پاس ایک آر ایس کا لگا ہوا ہے اس میں فیس ہے اور اس کا انڈیگیٹر تھوڑا جھار چھوڑا تھا اور اس کے دونوں سائٹ پارٹیسن لگا ہوا ہے تو اس کو بھی ٹیمپیچر مینٹین کر رکھتا ہے سائٹ کے بھی اس لئے میں بیچ میں لگا دیا ہوں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پانی کے اندر ڈیپ ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گا آپ کبھی اس کو نکال لہوں ہیٹر کو تو آدھے گھنٹے یا ایک گھنٹے پہلے ہیٹر کو بند کر دیں لک نکال دیں اس کے بعد پانی ساف کریں اور تب یہ ٹیمپیچر اس کا ایک دم نارمل ہو جائے گا اس کے بعد آپ پانی ساف کریئے جیسا کی میں نے آپ کو سوو کا تین سو وات کا میں آپ کو لگا کے دکھایا ہے پیرم اور یہ آر ایس کا ہے ایک اپنے ٹینک میں آر ایس کا لگا ہوا تھا اس لئے میں نے اس کو نہیں دکھایا پرینڈ تو پلیس آپ پیٹر کو باہر مت چک کریں پانی کے اندر لگا کے چک کر لیے آپ اور انڈکیٹر جلے گا اور کیا ہوتا ہے صاحب کیپر کیا کرتے ہیں جیسٹ لگاتے ہیں جیسٹ نکال دیتے ہیں بہت جلدی سے تاکہ گرم نہ ہو پائے بس انڈکیٹر آپ کو چک کر دیا اور اس کو اس پلاسٹک بہت کام بی پلاسٹک ہے اس کو لگا کر رکھیں تاکہ پلاسٹک کبھی گرے گرے کبھی گرے اور یہ گر جاتا ہے تو اس کی نیچے کی ٹل ہے بہت ہلکی ہوتی ہے یہ ٹوٹ جاتا ہے تو آپ اس کو لگا کے رکھیں بہت کام بی چیز لوگ نکال کے اس کو فیق دیتے ہیں اس کو مت نکالیں اس کو لگا کے رکھیں اور یہ پورا پانی کے اندر پہلے چیز پانی کے اندر پورا دیپ ہونے چیز کافی کسٹمر کیا کرتے ہیں یہ بلایک باہر رکھتے ہیں اندر نہیں رکھتے ہیں پانی کے اندر اس کو پورا ڈیپ کر رکھنا ہے آپ کو بس یہ پورا بلایک والا اور یہ پورا یہ وارٹر پروف ہوتا میں اس کو دیکھاتا ہوں پورا سو اوپن پورا سیلڈ رہتا ہے یہاں سے پانی نہیں جاتا ہے اور یہ اوپر سے روبر رہتی ہے یہ لگا دیا یہ اس کا اتنا نکل جاتا باقی سوو کو اب تو نہیں نکل تھا پہلے اس کا بھی ایسے نکل جاتا تھا اس کا بھی موڈل ایسا ہی تھا پہلے تو چلیے آج کی ویڈیو بس اتنی ہی اور جو چینل میں نیا ہو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا وہ ہماری ویڈیو کو سسکرائب کر لیں اور لائک کر لیجیے گا اور سیئر کر دیجیے گا زیادہ زیادہ اور ہماری اسٹرگرام کو فالو کر لیجیے اور جو آپ کو جان کر چاہیے وہ ہماری کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر دیجیے گا چلیے دوستو آج کی ویڈیو بس اتنی بائی